بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دارس کیچن میں آج آپ کے ساتھ کانگ پاؤ چکن کی ریسیپی شیئر کروں گی جس میں کچھ ویجٹیبر کا استعمال ہوگا شملہ میرچ ہے پینٹ ہے سرخ میرچ ہے اور بون لیس بہت ہی مزید کی ریسیپی ہے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بون لیس چکن دو سو پچاس گرام لیا ہے تو اس کی میرینیشن کی تیاری کر لیتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے سوئے سوس ایک ٹیبل سپون کان فراد دو ٹیبل سپون کیونکہ نمک کم ڈالا ہے سوئے سوس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لیے نمک کا کام استعمال کیا ہے اس کو کلنگ فلم لگا کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے بیس سے پچیس منٹ تاکہ میرینیشن ہو جائے اب چلی سوس دو ٹیبل سپون ڈالیں گے سوئے سوس دو ٹیبل سپون ہوئیسن سوس جو میں نے گھر میں تیار کی ہے ایک ٹیبل سپون پینٹ بٹر ایک ٹیبل سپون سوئے سوس اور ایک ٹیبل سپون اس میں براؤن شوگر ڈالی ہے ایک ٹی سپون سرکہ شامل کر دیا تھا تو یہ ہوئیسن سوس تیار ہو چکی ہے تو یہ شامل کر دیں گے براؤن شوگر ایک ٹیبل سپون شامل کریں گے تو یہ سوس تیار ہو چکی ہے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے تاکہ شوگر اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے تو اب اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تو اب اس میں ون بائی فور کپ پینٹس ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے ایک منٹ بھوننا تھا تو اب اس کو نکال لیتے ہیں سارے پینٹس نکال لیں گے اب دو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے تو جو میری نیٹ کیا ہوا چکن تھا بول لیس چکن اس کو بھون لیں گے ایک سائٹ پہ تین سے چار منٹ لگے تھے پھر میں نے اُلٹا دیا تھا توٹل ٹائم اس پہ سات سے آٹھ منٹ لگے ہیں تو سارا اس طرح بھوننے کے بعد نکال لیں گے آپ نے سٹیپس غور سے دیکھنی ہے اسی طرح بنائیں گے تو بہت اچھا بنے گا جنجر ایک ٹی سپون ڈالیں گے گارلک ایک ٹی سپون اس کو ہلکا سا سنہری کر لیں گے اب اس میں آٹھ سے دس ازر مرچے شامل کر لیں گے مرچوں کو بھی تھوڑا سا بھونیں گے شملہ مرچ جو اس طرح کارٹی ہے دو دو شملہ مرچ تھی ان سے بیش نکال دیئے ہیں تو اس کو بھی بھون لیں گے اچھی طرح تو اب جو ٹکن رکھا ہوا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے نمک آدھا ٹی سپون شامل کریں گے مزید اس کو بھونیں گے فلیم کو آہستہ نہیں کرنا فلیم تیز ہی رکھیں گے اور ساس بھی شامل کر دیں گے اچھی طرح بھون لیں گے ایک دو منٹ ٹکن ڈالنے کے بعد تین سے چار منٹ لگے تھے اور اس طرح کی شکل ہونی چاہیے اور جو پینٹ فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے کرنچی کرنچی سا فلیور آتا ہے بہت ہی مزے کا چائنیز بنا تھا جب بھی منچورین اور ڈیفرنٹ قسم کے چائنیز کھا کے بور ہو جائیں تو یہ ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے بہت ہی مزے کا بنا تھا میرے بچوں نے تو مشروم رائس کے ساتھ اس کو انجوائے کیا تھا آپ کو سرپ کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبدست تیار ہو چکا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو دوسری لنبی والی سرخمش ڈالیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہے میرے پاس یہی اویلیبل تھی تو میں نے گول ہی ڈال دی تھی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اب اجازت دیں اللہ حافظ